اللہ تعالیٰ نے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں پوری دنیا کے لوگوں میں سے چن کے منتخب فرمایا اور جو کمال شخصیات تھے اور کمال کے لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ان کا یار ان کا صاحب ان کا دوست بنائے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مبارک اور محنت کا میدان ان کے دل تھے ان کے دلوں پر محنت فرمائی اور ایک تھوڑا اور چھوٹا سا مجموعہ تیار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جو مکی زندگی ہے تیرہ سال میں تقریباً ایک سو چالیس یا اسی کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاوہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس اسی یا ایک سو چالیس میں سے صرف پچاس لوگ باقی رہ جاتے ہیں جنگیں بھی ہوئی ہیں اور اسفار بھی ہوئے ہیں اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا یعنی جو کہلیں کہ جو بنیاد اسلام ہے اور بنیاد اسلام میں جو شخصیات یا وہ کابینہ وہ ارکان وہ ممبر اور وہ نمبر اور وہ بنیادیں جو تھیں وہ پچاس لوگ ہیں وہ پچاس لوگ ہیں گو مدینت المنورہ میں مسلمان ہوئے اور خوب مسلمان ہوئے اور جو چھ سال ہیں اس میں اس میں مسلمان ہوئے لیکن لیکن مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور آٹھوے سال میں فتح مکہ ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہوا اور دس سال کے آخر میں حجت الودا کے لیے جب سفر فرماتے ہیں تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ چودہ ہزار لوگ تیار ہوتے ہیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ایک جھلک آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے آلہ درجات میں ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی رسوخیت اور درجات اور کمالات کے تمام اسفار وہ تیہ کرا دیتی اور ان کے تیہ ہوئے لیکن جو بنیادی طور پر جو ایک چکی اور ایک مسیبت کے پہاڑ سے گزرے اور پردہ فرماتے ہوئے وہ پچاس لوگ ہیں وہی پچاس لوگ گورنر بھی بنے انہی میں سے وزارہ بنے انہی میں سے قاضی بنے انہی میں سے جج مینے انہی میں سے بڑے بڑے اہدوں پہو پر انہوں نے دنیا کو اپنے فیض سے فیضیاب کیا انہی میں سے ایک فرد جو السابقون الاولون السابقون الاولون جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے تمام کل لہن وعد اللہ الحسنہ کل لہن وعد اللہ الحسنہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ وردو عنہ فرمائے لیکن سب سے آلہ درجہ صحابہ میں جو ہے وہ السابقون الاولون کا اور پھر اس کے بعد مکہ تل مکرمہ والے پھر من بعد الحجرہ و قبل الحجرہ وہ من بعد الحجرہ کا حجرت سے پہلے والے اور ہیں حجرت کے بعد والے اور ہیں اور اسی میں عشرہ مبشرہ ہیں پھر وہ ہیں خلفاء الراشدین المہدیجین صدیقین جن کو کہا جاتا ہے بہرحال ان السابقون الاولون میں سے چوتھے نمبر پر جو مسلمان ہوتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ پانچ میں نسبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے ساتھ ان کا جا کے نصب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں اور ہاتھ ملایا ہے بیعت کی ہے اسلام لائے ہیں اور ایسا جڑے ہیں کہ پھر دوبارہ ہاتھ چھوڑا ہی نہیں ظلم کی انتہا ہو چکی اور چٹائی کے اندر بند کر کے دھوان دیا جا رہا لیکن فرما رہے کہ جو ایمان لا چکا ہوں اب میں ایمان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں اور پھر فرمایا دس چیزیں عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی گنتی کروائی ان دس میں سے ایک یہ فرمایا کہ جب سے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جڑا ہے تو اس ہاتھ سے کبھی گندگی اور نجاست کو صاف نہیں کہ یہ تاہر جسم کے ساتھ جڑ چکا ہے تو یہ تاہر اور پقیزہ ہی رہے دوبارہ ہاتھ نہیں جڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطبہ اور ربیہ عطبہ کے بیٹے عطبہ اور روطیبہ ربیہ کے بیٹے امہ کلثوم اور رقیہ کا اس طرف جو ہے وہ خطبہ اور نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی بھرے مجمع میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی طلاب کی تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں ان کی مشابت آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم سے اور آپ کے والد محمد سے ملتی جلتی بہت شخیق تھے بہت حسین تھے لوگوں کے ہاں مکہ المکرمہ میں مشہور تھا کہ مکہ المکرمہ میں حسین جوڑا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ رقیہ اور عثمار رضی اللہ عنہ کا ہے اور سب سے پہلے حجرت پانچویں سال میں کیونکہ سابقون الاولون پانچویں سال میں حجرت حبشہ ہو تو حجرت حبشہ حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے کی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نو کے بعد کسی نے اپنے گھر والی کے ساتھ حجرت کی ہے تو وہ عثمان ہیں جنہوں نے اپنے گھر والی غزوات اور جنگوں میں شریک ہوئے ایک غزوہ بدر ہے جس میں آپ کے کہنے پہ کہ آپ رقیہ بیمار ہیں شدید بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے یہیں پہ رکھ جائیں اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو ان کا بھی حصہ رکھا گیا کہ یہ تیانے کو تیار تھے حکماً ان کی تشکیل کی گئی تھی کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوں کہ آپ تمارداری کریں اور اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو یوں جھاڑا تھا ابھی جھاڑ ہی رہے تھے تو اونچی اونچی اللہ جلالہ نے ان کو خوب نوازا دس سے زید مقامات یا کم از کم دس مقامات ایسے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جنتی ہیں آپ جنتی ہیں وہ مشہور واقعہ جو کونے والا ہے وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ کونہ پانی میٹھا پانی نہیں تھا کیونکہ تاجر تھے تاجر تو پھر اپنی تجارت میں فن اور علم موقع کے اوپر گھوٹی کھیلنی ہوتی ہے کہ مجھے کیسے یہ چیز خریدنی ہے بھئی بولو اپنی مرضی سے بولو جتنے کا ہے اتنا لے کے مجھے شراکت داری دے دو جتنے کا ہے اتنے پیسے بھی لے لو آدھا آپ کا آدھا میرا آپ کو پوری قیمت ملی ہے یہ بڑی اچھی ہے یہ یہ دن بھریں گے ایک دن میں بھروں گا ایک دن آپ بیچیں گے ایک دن میں بیچوں گا اب ہوا گیا کہ جس دن اس کی باریاتی لوگ بھرنا شروع ہوئے دوسرے دن جب وستمار رضی اللہ انہوں کی باری آئی انہوں نے فری ٹکٹ کر دیا ٹکٹ فری کر دیا کہ میائے جو بیچنا تھا ٹکٹ فری ہے مسلمان بھرے یہودی بھرے کوئی بھی بنے تو پانی فری ہے اب لوگ ایک دن انتظار کر لیتے تھے لوگ دوسرے دن ضرور ٹکٹ بھر بزنس میں تو پھر آخر میں خود منتے کر رہا تھا آپ کے میربانی دوسرا آدھا بھی لے لو سارا آدھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو تو جنت واجب ہو جو غزہ تبوک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز فرمایا اور انہوں نے وہ پورا کیا کہ کون دے گا تو تین سو دینار پھر تین سو پھر تین سو ایک روایت میں سو سو اونٹ کے لئے ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ مطلب آپ کے پاس تو ہیں آپ کیوں اتنا کم دے رہے ہیں آپ کیوں اتنا کم دے رہیں اور اتنے زیادہ اونٹ دیئے اتنا زیادہ دینار دیا تو تب بھی آپ نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو تو جنت حضرت رقیہ جب پرتہ فرما چکی تو بہت پریشان رہتے خاموش رہتے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہا بس جوڑی تھی وہ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ام کلسون کا نکاح کر دی ذن نور نور کہتے ہیں نور کو نور یا نوران دو نور کو کہتے ہیں دو نور کو کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دو نور دو بیٹیاں ان کے عقد نکاح میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں تشریف فرما ہے اور ام کلسون کا بھی انتقال ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما کہ محمد کی اگر سو بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے موسمان کے آخت میں دیتا اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے نسبت مل جائے یا عالی بندہ ہو جائے یا اتنی زیادہ قربت ہو جائے تو وہ احساس اور دوسری چیزیں جہاں اس میں کمی آتی ہے لیکن یہاں کمی نہیں ہے بلکہ یہاں بروتری ہی بروتری قرآن سے محبت صحابہ اکرام کا عام معمول قرآن سے محبت اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے باتوں کو حقیقت نصیب فرمائے اور عمل نصیب فرمائے شریر کے شر سے حسد کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے صحابہ اکرام کا عام معمول سات پارے قرآن جید کی تلاوات جمعیرات کے جمعیرات قرآن جید کی تکمیل کر لیا کرتے تھے جبکہ عثمار رضی اللہ عنہ تین دن میں قرآن جید کی تکمیل ایک رات میں نہیں ایک رکعت میں کر لیا کرتے تھے ایک رات میں نہیں رات تو رات ہے بیٹھ جاتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے ٹانگیں کھول لیتا ہے اور تھوڑا سا ٹیک لگا لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ ایک رکعت میں قرآن جید کی تلاوات یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ریکارڈ بنا لیا ریکارڈ ذرا محنت احتمام کر لیا کہ شبینہ کا عوی شبینہ پڑھو جی احتمام یہ نہیں عام معمول ان کا کہ ایک قرآن جید کی تلاوت ان کی ہو جائے کرتی تھی اور آج بھی وہ صلاحیت اور استعداد تو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے موبیل ہم سے ٹیم لے جاتا یا فون پہ باتیں ان کی چلتی ایک صحب اپنے جاننے والے اللہ والے ان کو کسی قتل کیس میں گرفتار ہو گئے کسی کا ہوا تحقیق کے لیے ان کے اوپر کوئی ایسی بات ہوئی تو گرفتار ہوئے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات ہے کہ یوں ایسے کھڑے ہو جاؤ دونوں ہاتھ سیدھے کر لو فجر تک ہاتھ ہلنے نہیں چاہیے ہاتھ ہلنے نہیں چاہیے اگر ہاتھ ہلیں گے تو دیم کمروں سے جو آوازیں آ رہی ہیں پھر یہ آپ کی بھی آنی تو آپ کا اکرام اور احترام کر رہے ہیں بس آپ نے اتنے ہی کر جب وہ چھوٹ گیا اللہ نے ان کو حفاظت فرمائی تو مجھے بتلانے لگے کہ مجھے صحابہ اگرام یاد آ رہی کہ امت میں صلاحیت اور استعداد ہے کہ ساری رات کھڑا رہا ساری رات اونگ بھی نہیں آئی اور ہاتھ بھی خم نہیں ہوئے اور جسم بھی نہیں ہوا کیونکہ دائم بھائی کمروں سے جو چیخوں اور چلانے کی لتر چل رہے تھے کہا کہ یہ خوف کی وجہ سے میں ساری رات یوں کھڑا رہا اور صحابہ اللہ کے خوف میں یوں ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کی محبت میں کھڑے رہتے تھے حسما رضی اللہ عنہ ایک رکعت کا احتمام فرماتے جمعیرات اور پیر مستقل طور پر فرماتے اور ان کی سخابت تو بہت زیادہ مشہور اور نمائی صفت جو تھی وہ حیاء کی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے ایک صحابی آتی ہے مرحبن ٹھیک ہے مرحبن جب فرمائے کہ عثمان آرہے ہیں جی ان کو بلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک سے تحمد مبارک تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا بلکل درست فرما لیا دوسرے بھی آئے تو آپ نے یہ درست نہیں فرمایا عثمان کے آنے اور اطلاع پر آپ نے یہ درست فرمایا دروازہ کھولو جنتی آیا ہے دروازہ کھولو جنتی ان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے اتنے حیاء اور حیاء کا کیا عالم تھا کہ اپنا زمانہ جہلیت سے لے کر زمانہ اسلام پہلے بھی بعد میں بھی یہ فطرت اسلام کے اوپر ان کی پرورش ہوئی کہ کبھی شراب کے قریب نہیں گئے کبھی دوسرے دیم کاموں میں شریک نہیں ہوئے اور جب بھی غسل کیا اکیلے میں تنہائی میں بھی اپنا جسم بھی کبھی نہیں دے گا اور تحمد اور کپڑوں کے ساتھ ہی غسل کیا اپنا جسم اتنا حیاء اور شرم جس کے وجہ سے فرشتے بھی حیاء اور شرم ان سے فرمائے آج اللہ حفاظت فرمائے ہم دوسرے جتنے بھی پہلو ہیں عبادات تو چلو عبادات ہیں حیاء کا جنازہ ہی نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیاء اور شرم چلی جائے تو جو مرضی کرو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی بندہ کر سکتا ہے جب حیاء چلی جائے حیاء ایک ایسا پردہ ہے جو دین اور رکھ رکھ ہو ہے سماج کا احترام میں وہ سارا حیاء پہ ہے وندہ بے حیاء ہو جائے تو سارا کچھ ہی چلا جاتے عثمار رضی اللہ عنہ نے خلافت عطا فرمائی خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورہ بنائی تھی اس شورہ نظام میں ان کو خلافت سوپی گئی بہت زیادہ نرم دل تھے اور بارہ سال چند مہینے انہوں نے خلافت کی اور اٹھ تالیس یا چھالیس لاکھ مربع میل کے اوپر ان کے حکومت گئی ان کے چوبیس لاکھ مربع میل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے تو ان کی حکومت جو ہے ان سے بھی ڈبل آگے چلی گئی اور اللہ تبارک بتانا نے بہت زیادہ ان کو مقبولیت عطا فرمائی اب بات آ جاتی ہے کہ 18 دل حج کو حضرت عثمار رضی کون تھے اور یہاں کیسے ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کے کیا مسائل ہوئے ایک تو یہ ہے کہ موضوع بہت حساس ترین ہے دوسرا یہ ہے کہ وقت بہت درکار ہے نتیجہ صرف یہ ہے نتیجہ صرف یہ ہے کہ عثمار رضی اللہ عنہ مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے اور جو بنا ہے اور اس کے بعد کے کچھ مسائل ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے اور خود مطالعہ کریں گے تو پھر ایک پہلو سے تو ہمارا شاید مطالعہ ہو جائے دوسرے پہلو سے صحبت کے بغیر مطالعہ کے بغیر استاد کے بغیر بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے بہت بغیر خاص طور پر مشاجرات صحابہ اور ایسے والے پہلو پر کبھی بھی خود سے مطالعہ کر کے خود سے اس کے فیصلے نہ کیے جائیں اللہ حفاظت فرمائے پڑھا لکھت طبقہ ہے اب اللہ سندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے اگر اسلام کا مطالعہ کرنے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ چیزیں یہ ہو جاتی تو ایسا ہو جاتا یعنی اسلام سے سیکھنے کی بجائے اسلام کو سکھانا شروع کر جاتے صحابہ سے ہدایت لینے کی بجائے اپنے آپ کو داغدار کر لیتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے بہرحال یہ ہے کہ عصمار رضی اللہ عنہ کو جب آخری وقت ہوا تو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں خواب ہے شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ امیر المومنین ہم آپ کو تین چیزیں پیش کر رہے ہیں آپ یا تو یہ کہ مکت المکرمہ میں چلے جائیں دوسرا یہ کہ محل سے پیچھے ہم ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اس دروازے سے آپ پیچھے کو چلے جائیں تیسرا یہ ہے کہ شام امیر المواویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلے جائیں فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خلیفہ رسول ہوں اور مدینہ رسول چھوڑ نہیں سکتا اور یہاں سے مکت المکرمہ میں چلا جاؤں تو مدینہ کو خون ریزی میں نہیں دھکیل سکتا اور آرڈر دے کہ میں ان کو پیچھے کرنا چاہوں تو پھر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خون کا قطرہ گرے گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون کا قطرہ بھی گرے میں اس مدینہ جمعے کا دن اٹھارہ دلہج جو کل ہمارا پاکستان میں ہوا ہے وہ بھی جمعے کا دن تھا اٹھارہ دلہج جمعے کا دن اسر کے بعد فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے یہاں پر جب پہنچے تلاوت قرامجید کی کر رہے تھے روزے کے ساتھ تھے خواب آج چکی تھی عثمان افطاری آج ہمارے پاس پروگے بلکل این افطاری کے وقت ہی چلے گے عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین چند لوگوں نے کی چند لوگوں نے کی اور ان کو اللہ جللہ جلال ہونے جتنا نوازا اور جو ان کی ایک سلسلہ تھا وہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے مسجد نبی کی توصیح کا مسجد نبی کو روشن کرنے کا اور فرماتے ہیں کہ جب خلافت سونپی گئی جب خلافت سونپی گئی یہ ایک آج کے حکمرانوں کے لیے اور ریاست مدینہ کہنے والوں کے لیے اور اسلام میں ایک نعرہ لگانے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے عثمان رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے کہ جب مجھے خلافت سونپی گئی تو میرے ذاتی اونٹ اور ریور اتنے زیادہ تھے میرے ذاتی اونٹ اور ریور اتنے زیادہ تھے کہ مدینہ المنورہ میں کسی کے بھی نہیں تھے لیکن آج میرے پاس صرف دو اونٹ ہیں وہ بھی صرف میں نے حج پہ سفر کرنے کے لیے رکھے ہوئے باقی سارا کچھ اللہ کے راہ میں اور مسلمانوں کے لیے خرچ کر دی یہ خلیفت المسلمین ہے یہ امیر المومنین ہے یہ مومنین کے سردار اور بڑے ہیں جو اپنی ذاتی ہاتھ سے کمائی ہوئی چیز بھی انہی کے اوپر لگا رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے اور یہاں کہہ کہ سارا کچھ اپنے عوام سے لے کر پھر ان کو نہیں دیا جارہا صرف یہ اوپر کا نہیں ہے یہ سارے کا سارا سسٹم ہی خراب ہوا صرف وہ کیمرے پہ بات کر لیتے تو بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے چھوڑ دیتے کہ یہ کہیں نام تو نہیں لیتے اب ٹھیکی دار ہیں یا ان کے آگے پرچیزر ہیں مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں بتلا رہی ہیں کہ جتنا ان کو ملتا ہے یہ 20% بھی اگر لگائیں تو بہت کچھ اچھا بن جاتا ہے یہ 20% بھی نہیں لگاتے اتنے زیادہ گھپلے پہ گھپلے کرتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے وہ بناتے ہیں پھر وہی چیز ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہی ہے مطلب یہ ہے کہ عثمار رضی اللہ عنہ کی جو حکومت ہے وہ اپنا سارا کچھ مسلمانوں کے لئے مومنین کے لئے لگا کے چلے گئے ان کو کیا ملا ان کو کیا ملا ان کو یہ ملا کہ آج ہم یہاں سیرہ میں بیٹھ کے ان کا نام تذکرہ کر رہے ہیں آج ان کے نام پر مسجدوں کے نام رکھ رہے ہیں آج ان کے نام پر اداروں کے نام رکھ رہے ہیں آج ان کے نام پر گراؤنڈ اور دوسری دوسری تیزوں کے نام رکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ پر اپنا سارا کچھ نشاور کر دیا اور انہی کی نسبت کی لاج رکھی اور اللہ کے اوپر سارا کچھ لٹا دیا تو آج ان کا سارا کچھ باقی ہے اور ان کے سلسلے اور ان کی جو چابی والے سلسلہ ہے اور ان کے وہ اکانٹ والے سلسلے ہیں ان کی اولاد میں آج تک وہ قائم اور دائم ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ پر اپنا مال بھی لٹایا اپنی جان بھی لٹائی اور آخری وقت میں مظلومیت اور دس قدم پیچھے ہٹ کے سارا کچھ نشاور کر دیا ان کا نام آج بھی باقی ہے اور ان کا تذکرہ آج بھی باقی ہے اللہ جللہ 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 حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اور ان کے پل پل لمحات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصی فرمائی سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ